اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب تو دوست ہم پھر سے آزر ہیں آپ کے لئے ایک اور نیا ٹریول وارک لے کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس ٹائم ہم موجود ہیں دیرہ دن کے ریلوے سٹیشن پہ اور یہ سامنے کھڑی ہے ہماری ٹرین جس کا نام ہے نندہ دیوی ایکسپریس جس سے ہم لوگ جائیں گے ڈیلی سفر تو ہمارا خید بومبے تک کا ہے بٹ فیلال پہلی یہ ٹرین ہم لوگ کو لے کے جائے گی ڈیلی اس کے بعد وہاں سے ہماری یہ دوسری ٹرین جس سے ہم لوگ جائیں گے بومبے اور یہاں پیسنجر اپنی اپنی سیٹ پہ جاتے ہوئے تو چلیے اب ہم آپ کو اپنی سیٹ دکھاتے ہیں یہاں سے ہم لوگ ہوئے انٹر اندر کی طرف اور یہاں یہ بھائیہ سب کے بستر نکالتے ہوئے کیونکہ گیارہ اور لٹی بچ چکے ہیں اور یہاں یہ بابا بیٹھے ہیں امی یہ ہماری سسٹر اور یہ بھائی جو ہمیں چھوڑنے آئے ہیں اور یہ ہمارے چھوٹک بچہ پارٹی محمد موسیٰ جس سے آپ لوگ پہلے بھی مل چکے ہیں یہ اپنے مزے میں ادھر سے ادھر چیل قدمی کرتے ہوئے انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہماری سیٹ کہاں ہے یہ اپنے فل مزے میں ٹرین میں ادھر سے ادھر مزے کر رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں بابا لے چھے ہیں اور یہاں یہ اپنا بستر بچھاتے ہیں چھوٹے نوار ماں کا مزے کرنے کی پیلو یوں پیلو پیلو گایا پیلو بے ڈانو موسیقا نہیں کرنے کی پیلو ڈانو ڈانو چل گو وووو ڈانو 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 دوستو یہ دیکھیں سب لوگ لیٹ چکے ہیں امی بابا اور بہن اور انہیں ابھی ٹائپ دے کے اکمینان سے بٹھایا گیا ہے اور یہ ہمارا بھی بستر ہے تو جلی اب ہماری بھی آپ سے صبح میں ملاقات ہوتی ہے انشاء اسلام علیکم دوستو تو دوستو صبح آ چکے اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں دلی کے سرائے رولہ ریل سٹیشن پہ اور یہاں آ چکی ہے ہماری ٹرین اور ابرا تیکس پیٹ جس سے یہ بنمک جائیں گے بامبے اور جو ہماری سسٹر تھی وہ ڈیلی میں اتر گئی مامون کو لینے آ گئے تھے تو فیلال بامبے کا سفر ہم امی اور بابا کریں گے ساتھ میں تو چلی بنمک ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں یہ ایک سیٹ ہماری ہے یہ ہم نے اپنا سامان سیٹ کر دیا اور ایک سیٹ یہ ہے ہماری بابی کچھ سامان ہماری بیٹھتی ناشتہ کریں یہ ہماری مومانی نے ہمیں بیٹھتی ناشتہ دیا دیکھ سکتے ہیں آپ کی بیٹھترین کیک ہیں اس میں چوکلیٹ کیک اور یہ سینویچ ہم نے بنا کے دیئے باقاعدہ پلیٹ ٹیشو پیپر کسی چیز کی کمینہوں پانی ہی تو دوستہ ہم ناشتہ کر گئے ہیں اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں اور یہ ساتھ میں ہم نے برگری بنایا تھا چلے ہم آپ سے ناشتہ کرنے کے بعد ملاقات دوستو ہم نے اپنی ناشتہ کی پلیٹ لگا لیا ہے سچا ہم نے آپ کو دکھائی دیں یہ ایک بیٹھتین پانی کا سینویچ ہے اور یہ انڈے کا سینویچ اور ساتھ میں یہ چوکلیٹ کیک اور یہ وائٹ کیک یہ سوٹ برگر ہم کھا چکے ہم آپ سے ناشتہ کے بعد ملاقات کرتے ہیں تو بھائیز یہ دیکھیں کتنا بیٹھتین نظارے ہیں اس ٹائم ہم راجستان میں پہنچ چکے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک تو گھنٹہ لیٹ گئے تھے اور الور ہے وہ اس ٹائم نکل چکا ہے یہاں بھی موسم بہت اچھا ہو رہا ہے دھوپ نا کے برابر ہی ہے لیکن موسم کا بہت بہترین ہو رہا ہے اور چاروں طرف گرین ری گرین ری ہے تو ہم موسم کے نظارے لیتے ہوئے اپنا سفر انجوائے کر رہے ہیں تو دوستو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جائپور جائپور کے ریلو سٹیشن پہ ہماری ٹرین پہنچ چکی ہے اور ہماری ٹرین آئی ہے پلیٹ فارم نمبر فر ون پہ تو پھر جب ہماری ٹرین رکھتی ہے تو پھر ہم آپ کو یہاں کے بھی سٹیشن کے تھوڑے نظارے دکھاتے ہیں تو دوستو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جائپور کے ریلو سٹیشن پہ تو ہم نے کچھا تھوڑا اتر جائیں بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے تھک جائے تھے اور یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ندیم بھائی آئے ہیں ہمارے لیے کھانا لے کے لیٹی آکیاں بیٹھے ہیں پتی آ رہے ہیں اور کھانا پھاتے ہیں ہمیں بات کرتے ہوئی سمجھے اندیم بھائی ہم سے ملی جائے ہیں اور بس ہمیں اب تھوڑی دے تقریباً آدھا گھنٹا ہے جو ہماری ٹرین ہے وہ جائپور کے ریلو سٹیشن پہ رکھے گی اور بس اس کے بعد پر ہم لوگ ناسے روانا ہوں گے اپنی آگے کی جرنی تو دوستو یہ دیکھیں ہم جائپور رکھے رہتے ہیں تو ہماری بہن نے ہمارے لے کھانا بھی جائے بے تین چھولے پانیر یہ ریڈ چھٹنی یہ پیاج میرچ اور یہاں ساسا ہمارے پاس ہیں بھٹو رہے ہیں اور یہ ہیں ہمارے پاس آلو کی پناتے ہیں تو چلی اب ہم کھانا کھانے کے بعد آپ سے ملکات کرتے ہیں تو دوستو کھانا تکھا چکے تھے ہیں اور ہماری بہن نے ہمارے لے بے تین کھیر گرہ فورک ڈال کے پسٹا پسٹا ڈالاوہ شاندہ تو توچھا موٹا مو بھی کر لیا جائے پی لیجئے پہلانے والا آپ کے لئے تو دوستو نماز اور کھانے سفارے خونے کے بعد دوپہر کے ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے توچھا آپ کو ایک کار دکھائی جائے یہ ہماری بہن نے یایا کے لئے بیچی ہے یایا کو بین ٹین کی کار بہت پسند ہے تو ہم نے سوچا اس کار کو آپ کو بھی دکھایا جائے تب ان کا تو جانا ہوا نہیں بومبے تو ہم لوگ جا رہے ہیں انہوں نے ہمارے ترو بھی جوا دی تو دوستو کھانے پینے سے سب چیدوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ تھوڑا لیٹ گئے تھے اور اس ٹائم بجرے ہیں ساڑھے پانچ ابھی ابھی ہم لوگ اثر پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور یہاں ہمیں اپنا پنسورہ پڑھتے ہوئے اور فرار ہم لوگ ابھی ابھی اجمیر کو کر چکے ہیں اور بس یہاں بس باہر کے ویوز کے مزے لیتے ہوئے اپنا سفر انجوائی کر رہے ہیں تو دوستو ساتھ بچ چکے ہیں ابھی ابھی ہم مغرب پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں ہم ہی کسی پڑھ رہی ہیں اور یہاں بابا بھی نماز سے فارغ ہو کے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اور ہم بھی اپنا یہاں بلوگ بنانے میں بیزی ہیں تو دوستو نو بچ چکے ہیں تو سوچے لگیا ہے تو ڈینر کر لیا جائے اور ہماری بہن نے جو کھانا بیا تھا وہ ماشاءاللہ اتنا سارا تھا کہ ہمیں ڈینر میں کچھ اکسٹا لینا ہی نہیں پڑا تو بس ہم نے اسی کھانے کو ڈینر اپنا انجوائی کیا تو دوستو نماز سے اور کھانے والے سے فارغ ہم لوگ ہو چکے ہیں تقریب مت چکے ہیں ساڑھے دست اور یہاں ہم اپنا پاکستانی سیریل آنگن انجوائی کر رہے ہیں اور یہاں ہماری جو امی ہے وہ لیٹ چکی ہیں اپنے بستر میں اپنی سیٹ پہ اور یہاں بابا کا بھی اکتم بستر اپنا لگ چکا ہے تو بس ہم جو ہیں اپنا یہاں سیریل انجوائی کرتے ہیں اور تھوڑھ دیر بعد یہاں کی جو ٹرین کی لائٹس ہیں وہ بھی آف ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر لوگ ہم آپ سے ملتے ہیں صبح میں تو دوستو فجر کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی ساڑھے چھے بجرے ہیں اس ٹائم اور ہم لوگ نماز پڑھ کے سفارے ہو چکے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین موسم ہے اور انشاءاللہ ہم تقریبا آدھے پون گھنٹے میں بومبے پہنچ جائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہ بومبے جاتے ہیں پتہ نہیں کونسی ندی تھی بہت زبردست دور دور تک پانی پانی بہت زبردست تو ہم نے سوچ ایسے بھی ریکارڈ کیا جائے اور یہاں آگے کی سائٹ میں زبردست کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا کوئی پول بن رہا تھا بہت ہی بڑا تو دوستو فائنلی پہنچ چکے ہیں ہم لوگ بومبے کے بوری والی اسٹیشن پہ جہاں میں اترنا تھا اور یہاں موسم بہترین اور یہاں ان لیڈی ایک دو دن سے بارش ہو رہی تھی تو پورا سٹیشن گلہ گلہ ہو رہا تھا اور یہ امی بابا اور آگے سوہل بھائی جاتے ہوئے سامان لے کے اور اللہ کا شکر ساتھ خیریت کے ہم لوگ بومبے پہنچ گئے کھاتے پیتے سوتے جاکتے خوب مزہ آیا یہ سب لوگ سامان لے جاتے ہوئے تو چلی اب ہم آپ سے کار میں بیٹھ کے ملتے ہیں یہ سایہ سامان ہمارا ہوں گاڑی میں آ چکا ہے ہم چکے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پبائز راستے میں ہم لوگ یہاں رکھیں ناشتے کے لئے سامان لینے کے لئے دھوکلا کچوری پیک کراتے ہوئے بابا اور سوئے ہوئے پبائز ہم پہنچ چکے گھر اپنا سکون سے نہائے دوئے اور ہم نے ناشتے کریں یہ دیکھئے کتنی طرح کے ایٹم ہیں یہ اڈلی ہے یہ کڑک پاؤ ہے یہ حلوہ مون کی دال کا حلوہ یہ کچوری کے ساتھ یہ چٹنی یہ دھوکلا اور یہ چائے اور یہ ملائی تو چلیے ہم اپنا ناشتے انجوائے کرتے ہیں آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا نیکس باغ میں ملتے ہیں آپ سے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ دعا میں اپنا خیال رکھے گا